بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے میں محمد فیضان ملک آپ لوگوں کے میسٹری ٹیچر اور آج آپ لوگوں کو کیمسٹری کی کلاس میں ویلکم کرتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ فرسٹ ایر سے پروموٹ ہو کر سیکنڈ ایر کے اندر آ چکے ہیں تو زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا ویسٹ نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں کی کیمسٹری جو ہے آپ لوگوں کی سٹڈیز کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے فالج نے آن لائن کلاسز کا جو ایک پروسس ہے وہ سٹارٹ کیا ہے تو شروع کرتے ہیں ہم سیکنڈ ایر کی کیمسٹری کے بارے میں سیکنڈ ایر کی کیمسٹری فرسٹ ایر کی کیمسٹری میں آپ کیمسٹری کے بارے میں ایک بریف ڈسکشن کر چکے ہیں ایک بریف لی آپ لوگ کیمسٹری کو پڑ چکے ہیں تو سیکنڈ ایر کی کیمسٹری جو ہے اس کے اندر میجر آپ لوگوں کے دو پورشن ہوں گے دو ایک ان آرگینک کیمسٹری اور دوسرا پورشن جو ہوگا وہ آرگینک کیمسٹری کے حوالے سے ہوگا یہ آپ اپنی جو چھوٹی کلاسز ہیں نائن ٹیمت کے اندر کیمسٹری کی برانچز جو ہیں ان کے اندر آرگینک کیمسٹری اور ان آرگینک کیمسٹری کی ڈیفینیشنز پڑھ چکے ہوں گے تو ان ڈیفینیشنز کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے ایک پورے پورشن کے حساب سے آرگینک کیمسٹری کیا ہوتی ہے کس چیز کے بارے میں ہوتی ہے کیا کیا چیزیں اس میں ہم پڑھتے ہیں ان آرگینک کیمسٹری کیا ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا انڈرڈکشن دیتا ہوں بلکل وہی والی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں جو آپ لوگ پہلے پڑھ کے آئے ہیں ان آرگینک کیمسٹری کیا ہوتی ہے کیمسٹری کی وہ برانچ ہوتی ہے جس میں آپ ان کمپاؤنڈز کی سٹڈی کرتے ہیں جن میں کاربن ایسنشل ایلیمنٹ نہیں ہوتا ایسنشل میان ضروری یعنی ایسے کمپاؤنڈز جن کے اندر کاربن ہو یا پھر نہ ہو ایسے کمپاؤنڈز کو کیا کہتے ہیں ان اورگینک کمپاؤنڈز اور ان کمپاؤنڈز کی سٹڈی کو آپ کیا کہتے ہیں ان اورگینک کیمسٹری اس کے بعد اورگینک کیمسٹری جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے ہم لوگ اورگینک کیمسٹری کا پورشن ہی سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر سیون سے فنڈیمنٹل پرنسیپلز آف اورگینک کیمسٹری چپٹر نمبر سیون آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے اس کا نام کیا ہے فنڈیمنٹل پرنسیپلز آف اورگینک کیمسٹری اس کے اندر ہم اورگینک کیمسٹری کے انٹروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے اورگینک کیمسٹری کیا ہوتی ہے اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں پڑھتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں کس طرح سے ان کی ڈیفینیشنز ہیں ان کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں اورگینک کمیسٹری کے حوالے سے اورگینک کمیسٹری کی ڈیفینیشن ہم یہاں سے دیکھیں گے کیونکہ اس کو ہم نے بریفلی آگے ایکسپلین کرنا ہے اس لیے اس کو میں نے یہاں پر نوٹ ڈاؤن کر دی ہے تو اورگینک کمیسٹری کیا ہوتی ہے it is the study of structure composition reactions preparations of carbon containing compounds یعنی ان اورگینک کے اندر ہم نے کیا ڈیفینیشن کی تھی ایسے کمپاؤنڈز جن کے اندر کاربن ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی ان کو ان اورگینک کمپاؤنڈز کہتے ہیں لیکن یہاں پر اورگینک کمیسٹری کے اندر وہ والے کمپاؤنڈز جن کے اندر کاربن کیا ہوگا as an essential element یعنی کاربن ضروری ہونا چاہیے اورگینک کمپاؤنڈز کے لیے تو کیا ہوگا structure آپ لوگوں کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بناوٹ کے کس طرح کا ایک کمپاؤنڈ ہے اس کا structure کس طرح سے ہوتا ہے فرض کرلیں میں آپ لوگوں کو یہی پہ ایک example دیے چلتا ہوں CH4 methane اس کمپاؤنڈ سے آپ پہلے بھی واقع ہیں تو یہ جسٹ ہمارے پاس اس کا ایک مالیکیولا فارمولا لکھا ہوئے تو structure کے بارے میں اگر ہم کریں گے تو اس کا structure کچھ اس طرح سے ہو جائے گا یہاں پر hydrogen یہاں پر hydrogen اور ایک hydrogen جو ہے یہاں پر آ جائے گی اس طرح سے تو یہ اس کے structure کو define کر رہا ہے تو ہم اس کے اندر organic chemistry کے اندر دیکھتے ہیں کہ organic compounds جو ہیں carbon containing compounds جنہیں ہم organic compounds بھی کہتے ہیں ان کا structure کس طرح کا ہے composition کس طرح کی ہے جیسے اب یہ CH4 ہے composition بناوٹ ہوتی ہے یعنی یہ carbon ایک carbon اور چار hydrogen سے مل کے بنا ہوئے تو یہ کیا ہوگا اس کی بناوٹ composition اس کے بعد reactions reactions کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو compound ہے ایک organic compound ہے یا کوئی بھی organic compound ہو سکتا ہے وہ reactive بھی ہے یا نہیں reaction کرتا بھی ہے یا نہیں non-reactive تو نہیں ہے تو ان کے reactions کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور preparation ٹھیک ہے preparation کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے تیاری ہوتی ہے کہ یہ CH4 جو ہے کس طرح سے تیار ہوتا ہے کون کون سے compounds ہمیں لینے پڑتے ہیں تو ہم یہ CH4 سے بنا سکتے ہیں تو organic chemistry کیا ہوگی study of structure composition reactions preparations of carbon containing compounds carbon containing compounds ہم کیا کہتے ہیں organic compounds بھی کہتے ہیں اب تھوڑی سی اس کی history کی طرف آ جاتے ہیں organic compounds کی history earlier definition of organic compounds historic definition پرانے دور میں organic compounds کو کس طرح سے define کیا جاتا تھا تو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے آج سے تقریباً 200 سال پہلے جتنے بھی compounds تھے ان کو دو طرح سے define کیا جاتا تھا ایک ان کے origin پہ origin origin کیا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے originate ہوئے ہیں اور دوسرا ان کی properties کی بھیز پہ properties کونسی خصوصیات رکھتے ہیں اور دوسری نمبر پہ کیا بات ہے origin جو بھی compound ہے تو اس کا origin کہاں سے originate ہوئے ہیں اسی حساب سے اس کو explain کر دیا یا پھر کونسی properties رکھتا ہے کونسی خصوصیات رکھتا ہے اسی بنا پر اس کو کیا کر دیتے تھے explain کر دیتے تھے تو earlier definition organic compounds کو بھی ظاہر ہے اسی حساب سے ہی ہم کیا کریں گے explain کریں گے تو earlier definition of organic compounds کیا ہوگی compounds obtained from living organisms were called organic compounds ٹھیک ہے اب کیا مطلب ہوا ہے ایسے compounds جو ہمیں living organisms جاندار چیزوں سے جاندار organism سے حاصل ہوں گے ان کو کیا کہیں گے آپ لوگ organic compounds اب یہ living organisms کا کیوں یہاں پر ہم نے حوالہ دیا ہے آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ شروع شروع میں آئے سے تقریباً دو سو سال پہلے دو چیزوں سے ایک properties اور ایک origin کی خصوصیات کیا ہیں origin کیا ہے تو organic compounds origin کیا تھا living organisms تھا نہیں مانا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگ ابھی سے اپنے ذہن میں رکھ لیں دو سو سال پہلے یہ بات مانی جاتی تھی کہ organic compounds ہمیں صرف living organisms سے ہی حاصل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا origin کیا ہوگیا living organisms تو compounds ایسے compounds جو حاصل ہوتے ہیں from living organisms ان کو کیا کہہ دیتے تھے تو اس definition کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس ایک نیا concept آ گیا تھا ٹھیک ہے وہ concept کیا تھا vital force theory ٹھیک ہے وہ concept جو ہے ہمارے پاس کیا تھا vital force theory اب یہ vital force theory کیا ہے اس کو دیکھنے درہ کیا ہے یہ اب vital force present in living organisms ٹھیک ہے کیا مطلب ہوا کہ living organisms کے اندر ایک vital force قدرتی طور پر ایک طاقتور force پائی جاتی ہے ٹھیک ہے is involved جو کہ involved ہوتی ہے in the preparation of organic compounds کس چیز کی preparation میں organic compounds کی کیا مطلب ہوا کہ جتنے بھی living organisms ہیں ان living organisms کے اندر naturally ایک vital force پائی جاتی ہے جو کہ involved ہوتی ہے in the preparation of organic compounds تب ہی ہمیں organic compounds living organisms سے حاصل ہوتے ہیں and therefore these compounds cannot be prepared in the laboratory by inorganic compounds or any other sources کیا مطلب ہوا کہ organic compounds ہمیں living organisms سے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک vital force پائی جاتی ہے تو وہ vital force laboratory کے اندر تو ہم generate نہیں کروا سکتے laboratory کے اندر ہمیں وہ vital force نہیں ملتی کیا لئے